نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ کرونا شنکر بھی موجود ہیں اور اسرائیل اور حماس کے بیچ ڈیل ڈن ہو گئی ہے چار دن کے جد ورام کا ذکر ہو رہا ہے پچاس بندکوں کی رہائی کا ذکر ہو رہا ہے بدلے میں ڈیر سو فلسطینی بھی اسرائیلی جیلوں سے رہا کیے جائیں گے اسرائیل اور حماس کے بیچ بندکوں کی رہائی کو لے کر کچھ دنوں کا جد ورام ہونے والا ہے لیکن کیا صحیح میں یہ ید ورام سیس فائر مانا جائے تھوڑی دیر بعد ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو بندکوں کی رہائی کی انسائٹ سٹوری بتائے گا کہ آخر حماس بندکوں کو چھوڑ کیوں رہا ہے سبھی بڑے سوالوں کی پرتال سیدھے گراؤنڈ زیرو سے کریں گے تو وار زون سے لوٹے اپنے رپورٹر سے بھی بات کریں گے پہلے دیکھ لیتے ہیں کچھ اہم سوال پہلا سوال یہ رہا آپ کے سامنے یہ سوال کیا ہے 23 دن بعد اسرائیل حماس جنگ میں کیا ہونے جا رہا ہے دوسرا بڑا سوال بندکوں کی رہائی کے بعد کیا جنگ کی دشا بدلے گی تیسرا سوال موساب کا آپریشن ہوتی ایران کا پلان کیا ہے اب ایران کیا کرے گا چوتھا سوال حزباللہ کا فرنٹ حماس سے بڑی چنوٹی کیوں ہے یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے کیونکہ حزباللہ بہت بڑا چیلنج ہے پانچوا سوال ایران کی ایٹمی دھمکی پر امریکی ایکشن پلان کیا ہے ان سبھی سوالوں کا جواب تلاشنے کی آج ہم کریں گے کوشش اور دیکھیں وشید کے سنکیت والی ویدھونس تک خبریں بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں اس وقت کی دس بڑی ویڈیو بریکنگ کیا ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور پہلی بڑی خبر گازم اسرائیلی وائی حسینہ کا بھیشن ہوای حملہ ہوا فائٹر جیٹ نے رہائشی مارتوں پر گولے دا گئے ہوای حملے میں کئی مارتیں تباہ ہو گئے یہ تصفیر اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں گازہ پار یہ اسرائیلی وائی حسینہ کی طرف سے جو تازہ حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد کیسے رہائشی امارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئی کئی لوگوں کے اس میں حطاحت ہونے کی جانکاری بھی سامنے آ رہی ہے اگلی بڑی خبر اسرائیل کے تلویو میں راکٹ حملہ ہوا ہے راکٹ اٹیک ہوا ہے تلویو کو بنایا گیا نشانہ یہاں کی مکھ سڑک پر راکٹ گرا ہے پورے شہر میں راکٹ حملے کا الٹ جاری کیا گیا ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر اسرائیل کے کریت شمونہ میں ڈرونز سے حملہ ہوا حماس کے لڑاکوں نے ڈرونز سے حملہ کیا آئرن ڈوم نے ڈرون کو اڑایا چوتھی بڑی خبر اسرائیلی سینہ کا خان یونس پہ حملہ ہوا ہے آئی ڈی اف نے رہائشی امارت کو بنایا ہے یہاں پر نشانہ حملے میں دس لوگوں کی موت ہو گئی اور بائیس لوگ گمبھی روپ سے خائل اور پانچویں بڑی خبر بندکوں کی رہائی پار اسرائیل کی وار کیابنٹ میں مدھے دھو بھر کر سامنے آ گیا اسرائیلی منتری بینی گیٹس نے ویروت کیا رہائی سمجھوتے پار وار کیابنٹ میں تیکھی بحث دیکھنے کو ملی یا یہ سنوار پار ہم سے زیادہ بھروسہ کیوں یہ فیصلہ ہمیں نقصان پہنچائے گا وار کیابنٹ میں یہ ترک رکھا گیا اگلی بڑی خبر اسرائیل کا ویدونسک ڈیفنس سسٹم سامنے آیا ایرو ایریال ڈیفنس سسٹم کو اتار دیا گیا ہے ہماس کے حملے کو روپنے کی جن نیتی ہوا میں ہی مسائل کو تباہ کر دیتا ہے یہ ایئر ڈیفنس سسٹم اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر آج بھی گازہ میں ویدونسک جنگ آئیڈیا فار سرائیہ الکتس میں بھیشن جنگ ہو رہی ہے الکتس نے ایزرائیل کے سین نفاہن پر حملہ کیا الکتس نے حملے کا ویڈیو جاری کیا اگلی بڑی خبر ازرائیلی سینہ اور الکتس سام کے بیچ بھیشن جنگ چل رہی ہے زہر الکتس کے علاقے میں آمنہ سامنا ہوا ہے دونوں طرف سے کی گئی تابر توڑ فائرنگ اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جنگی محول میں ایران نے دکھائی اپنی تاکر ایران نے فتہ ٹو میسائل کا ٹیسٹ کیا بیلیسٹک میسائل فتہ ٹو کو لانچ کیا ہے نیوکلئر حملہ کرنے میں سکشم ہے فتہ ٹو بیلیسٹک میسائل اور اس بیچ برکس میٹنگ میں پوتین کا بڑا بیان آیا ہے غازہ ید روکنے کے لیے آگے بڑھیں دنیا کے دیش ید نہیں رکا تو اس کے بھڑکنے کا خطرہ ہے یہ کہا ہے روسی راشپتی پوتین برکس دیش بھی نبھا سکتے ہیں اہم رول یہ بھی کہا گیا روسی راشپتی کی طرف سے برکس میٹنگ میں روسی راشپتی ولادی میر پوتین کا یہ بڑا بیان اس جنگ کے بد نظر اہم مانا جا رہا ہے اور اس بیچ بندکوں کی رہائی کو لے کا ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو ایک ایکسکلوسیف خبر دینے جا رہا ہے ہوگا کیا کیونکہ حماس اور اسرائیل کے بیچ ڈیل تو ہو گئی ہے پہلے فیز میں پچاس بندکوں کو رہا کرے گا حماس چار دن تک گازہ پر نہیں ہوگا کوئی حملہ یہ بھروسہ دلائے گیا اسرائیل کی طرف سے حماس کا پلان کیا ہے تئیس دنوں تک ید ورام کرانا یہ ہے حماس کی یوجنا ٹی وی نائن سماداتا منیش جھا کی یہ ایکسکلوسیف ریپورٹ اب آپ کے سامنے آنے جا رہی ہے ڈیل کی خبر آپ کو لگاتار ہم دے رہے ہیں لیکن اب اس ڈیل کے اندر جو ڈیل ہوئی ہے اس کی خبر ٹی وی نائن بھارت ورش پر آپ کے سامنے ہوگی اور چلیے اب آپ کو ٹی وی نائن سماداتا منیش جھا کی ریپورٹ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ تئیس دنوں تک کیسے ید ورام یعنی سیز فائر ہو سکتا ہے اور اس بیچ حماس کا پورا پلان کیا ہے اور اسرائیل کیا کرے گا یہ جانکاری آپ کے سامنے اب ہم رکھ رہے ہیں تئیس دن کی کیا ہے مصری ٹی وی نائن پار ایکسکلوسیف جانکاری کیا ہے رہائی کا پلان یہ آپ سمجھئے حماس کے قبضے میں کل اس وقت دو سو چالیس کی سنکھے میں بندھک ہیں پہلے فیس میں پچاس بندکوں کی رہائی سمبھف ہو پائے گی چار دن میں رہا ہوں گے پچاس بندھک اور اس کے بعد بچے ہوئے ایک سو نبے بندھک رہا کیے جائیں گے تئیس کیا ہوا ہے روزانہ دس بندکوں کی رہائی ہوگی انیس دنوں تک ید ورام ایسے ممکن ہو جائے گا تو سو چالیس بندکوں کی رہا ہونے میں تئیس دن کا وقت لگے گا تئیس دنوں تک گازہ میں آپریشن بند رہے گا اب ید ورام ہے یا پھر یہ چلاوا یہ بھی بڑا سوال آپ دیکھیں حماس تیاری کے لیے تئیس دن کا سمیہ حماس کے پاس ہو جائے گا اور اس کے اپنے آپ میں وہ پھر سے خود کو سنگٹھت کر لے گا تو اسرائیل کی طرف اگر ہم دیکھیں تو تئیس دنوں میں آئی ڈی اف کا جو نیا پلان ہے وہ بھی سامنے آئے گا اس کے علاوہ حماس کے لیے کیا ہوگا اس میں اپنے آپ کو پھر سے سنگٹھت کر لے گا اور مضبوط کرنے کوشش کرے گا حماس تو اسرائیل کے لیے کیا ہو سکتا ہے مضبوطی کے ساتھ وہ آگے پھر اور بڑے حملوں کو انجام دے گا اس کے علاوہ حماس ٹاپ لیڈر سرکشی جگہوں پر حماس کے چلے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر اسرائیل کی بات کرے تو نارڈ ساؤت گازہ پر ایک ساتھ حملہ کیا جائے گا لڑاکوں کے چھپنے کے لیے نیا ٹھکانہ بھی حماس تلاش لے گا انتہ اس دنوں میں اسرائیل کے لحاظ سے بات کرے تو کوٹنیتک طور پر حماس کو الگ کرنا یہ بھی اس کے بعد پوری تیاری رہے گی اسرائیل کی طرف سے حماس کی لحاظ سے بات کرے تو صحیح ہوگی دیشوں سے نئے ہتھیار بھی یہ تیز دن کافی رہیں گے جب اس کو مل سکتے ہیں اور زیادہ پاورفل وہ خود کو بنا سکتا ہے تیز دنوں کی لحاظ سے وارزون سے لوٹے ٹیم نان بھارت وز سنوار منیجہ کب ہم رکھ کرتے ہیں منیجہ دیکھیں سوال تو یہی ہے کہ تیز دن کے بعد اسرائیل حماس جنگ میں اب ہوگا کیا کیا ہوگا حماس کا آگے پلان کیونکہ یہ مانا جا رہے کہ اگر یہ تیز دن کا وقت مل گیا تو خود کو مضبوط کرنے کا سنگٹھت کرنے کا پریافت وقت مل جائے گا اس جنگ کے ایک پل امپورٹنٹ ہے دونوں پکشوں کے لیے وہاں پر تیز دن اپنے آپ میں کتنا معنی رکھتا ہے اسے آپ یوں دیکھئے کہ اس تیز دن میں اگر اسرائیل نے بمباری نہیں کی اس تیز دن میں اسرائیل نے گراؤنڈ پر کوئی آپریشن نہیں کیا کیونکہ یہ یدویرام کی سرط ہے اور ویسی استطیق میں ہماس کے پاس یہ کروسیل تیز دن بچ جائیں گے اور اسی ڈیل کے تحت کیونکہ ڈیل کی جو سرطیں ہیں اس کے مطابق اس دوران کہیں سے بھی نورٹ سے ساؤت آنے جانے کی چھوٹ رہی گی تو جس سنوار کو ڈھونڈنے کے لیے پچاس ہزار سے عدیق اسرائیل کے سینک اس وقت گازہ پٹی میں موجود ہیں سنوار اپنے ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بھاگ سکتا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے تو ہماس نے ڈیل کے بیتر ایک ایسی چال چلی ہے جس کی وجہ سے اس نے اسرائیل سے یہ 23 دن چھن لیے اور اس 23 دن کی بدولت اس جنگ میں ایک نیا موڑ آ سکتا ہے اب وہ کس کے پکش میں جائے گا وہ ہماس کے پکش میں جائے گا یا پھر اسرائیل 23 دن کے بعد نئی طاقت کے ساتھ حملہ کرنا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن اس 23 دن میں دنیا بدل سکتی ہے اس معنی میں کہ اس جنگ پر نہ کہ بل پوج بلکہ پھول سٹاپ کا پٹن لگانے جا رہا ہے ہماس جی یہ بڑی رنڈ نیتی فیلال ہماس کی سامنے آ رہی ہے یہ ایکسکلوسف خبر منیش جھا ہمارے سیوگی ہمیں اس وقت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایسا اگر ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہماس کو بھی اس کا بڑا فائدہ ہوگا یہ نظر آتا ہے اس بیچ اسرائیلی سینہ کا گراؤنڈ آپریشن لگاتا رہی ہے ہماس کے لڑاکوں سے آمنے سامنے کی جنگ کئی جگہوں پر چل رہی ہے جنگ ابھی روکی نہیں ہے ید ویرام ہوا نہیں ہے ید ویرام کو لے کر ڈیل ضرور ہو گئی ہے لیکن یہ ید ویرام ہوگا کب کب سے عمل میں لائے جائے گا یہ فیلحال کلیر نہیں ہے دیکھئے کیسے آمنے سامنے کی جنگ ابھی بھی چل رہی ہے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے کس طرح سے اسرائیلی ڈیفنس پورسز کے جوان ہماس کے لڑاکوں کا آمنہ سامنہ کر رہے ہیں یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جنگ کے میدان کو کور کرنے والے ایکسپرٹ سے جب آپ بات کریں گے ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ سب سے مشکل وارفیر ہے جسے اربن وارفیر کا نام دیا جاتا ہے کہاں پر کس کا اڈڈا ہے یہ انہیں پتہ نہیں کہاں پر کون سے ہتیاروں کا استعمال ہو سکتا ہے یہ انہیں پتہ نہیں اور اس وقت اسی اربن وارفیر کو آگے بڑھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں غازہ کے اندر اور بہت مشکل لڑائی لڑتے ہوئے آئی ڈیف کے جوان فیلحال نظر آر اور ایک اور بڑی خبار اسرائیل حماس بندھر ڈیل پار خطر کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے اگلے چوبیس گھنٹے میں سمجھوتے کا اعلان ہو جائے گا چار دنوں تک جاری رہے گا یدھرام یہ بھی کہا گیا ہے کتر کی طرف سے اور جو کتر کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے یدھرام کو لے کر بندکوں کی رہائے کو لے کر وہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں بندکوں کی رہائے کے لیے کتر اور ایجپ کر رہے تھے لگا تھا مدھیستہ اور آخر کار آپ یہ دیکھیں یہ بیان بھی اب کتر کی طرف سے آ گیا ہے آدھکارک طور پر کی کل سے جو بندک ہے ان کی رہائے سمبھو ہو سکتی ہے کل سے سیس فائر سمبھو ہو سکتا ہے یہ بڑی خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے کتر کے حوالے سے بھلے ہی ابھی چار دنوں کا یدھرام ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد یدھر کا اور بھڑکنا بھی تیہ دکھ رہا ہے کیسے یہ اب ہم آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں اسرائیل اور حماس کی تین تین شپت آپ کو دکھاتے ہیں جو دونوں نے اسی سرکاری سٹیٹمنٹ میں ظاہر کی ہے سیس فائر اور بندکوں کی رہائی کی بات ہے اس میں پہلا آپ دیکھئے سبھی بندکوں کو رہا کرائیں گے یہ ہے اسرائیل کا پکش حماس کہتا ہے کہ آزاد فلسطین بن کر رہے گا دوسری طرف اسرائیل حماس کے سمپون خاتمے کی بات کر رہا ہے حماس القدس فلسطین کی راجدانی بنانے کی فراق میں ہیں وہیں اسرائیل کا پکش ہے کہ غازہ سے خطرے کا پوری طرح سے انت کر دیا جائے گا مطلب اس سمسیہ کو پوری طرح سے نپٹا دیا جائے گا اس بار یہ ہے اسرائیل کا پکش اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے سہیوگی بھی موجود ہیں منیشہ سے اس سے پہلے ہم نے بات کی وپن چوبے کا بھی رکھ کر لیتے ہیں وپن چوبے اس وقت بھی وارزون میں ہی موجود ہیں وپن بندھکوں کی رہائی کے بعد کیا جنگ کی دشا بدلے گی کیونکہ چار دن کا یدھو ورام اور اس کے بعد بڑی تیاری کے ساتھ دونوں پکش ایک بار پھر جنگ کے میدان میں اتریں گے آثار تو اس کے نظر آ رہے ہیں فیلال دیکھئے پدھان منتری بنجامین نیتانیاہو نے اصاف کر دیا ہے کیونکہ ہم بے شک ڈیل کر رہے ہیں ہما سے لیکن ہمارا جو لکش ہے ہم اسے دیکھیں گے نہیں ہٹیں گے نہیں سمیر کل رات کے جو دار منتری کارانے سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے اس پہ بھی اس بات کو منشن کیا گیا ہے مطلب ہما سے بدلہ لینا جاری رہے گا چار سے پانس دن کا یدھو ورام اس کے بعد پھر نیگوشیشن چلی گے اور جب تک نیگوشیشن چلتی رہے گی تب تک یہ یدھ جاری رہے گا دیکھئے میری موجود کی جہاں پر ہے یہ اسرائیل میں تیلیویب میں ڈیفنس کا سب سے بڑا آفیس ہے اور اس کے باہر اب لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں ابھی تک جو تھا الگ الگ جگہوں پہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن اب دیکھئے یہ ڈیفنس آفیس کے باہر کی تصویر ہے اور اس طرح سے لوگ اپنوں کی فوٹو لے کر یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں علاقی ابھی یہاں پر صبح کا وقت ہے صبح لگ بگ ساڑھے نو پونے دس ہو رہے ہیں لیکن ابھی بھی اب لوگ اکٹھا ہونا شروع ہوئے ہیں دباؤں میں سرکار آ چکی تھی تیرالیس دن سے پیتالیس دن سے لوگ سڑکوں پر اتر رہتا ہے اور جیروس علم میں بہت بڑا پروٹیسٹ کر گیا تھا امریکہ کا دباؤ تھا اسثانی نیتاؤں کا دباؤ تھا اپنے ایک وار کیبنٹ پہ پھوٹ پڑ گئی تھی ان تمام دباؤں کے بیج اب نیتانیاہو مانے ضرور ہے سمیر لیکن ہماس کو بخشنے کے مورڈ میں اب بھی نہیں ہے لیکن یہ جو بریک ملا ہے یہ بریک کیا گل کھلائے گا کیا پھر سے ری آرینج ہو جائیں گے ری گروپ ہو جائیں گے اور کتنا خطرناک ہو سکتے ہیں اسرائیل کے لیے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور اسی کا اندازہ فلال اسرائیلی ڈیفنس فورس ایکسپورٹس انٹیلیجنس سب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل تو سوال یہی ہے فلال اسرائیل کی یہ جو ید ورام کی شانتی ہوگی اس کے بعد کس ویدھونس کی تیاری میں ہے ہماس یا پھر اسرائیل کی کیارانیتی ہوگی اس پر سب کی نظر ہے اور ایک اور بڑی خبار ید میں ابھی تک ہماس کو بڑا نقصان چھیلنا پڑا ہے اسرائیل کے حملے میں چودہ ہزار سے زیادہ کی موت ہو گئی ہے گازہ میں سب سے زیادہ لوگوں کی موت گراؤنڈ آپریشن میں اسرائیل کے انہتر سینکوں کی موت کی خبر آ رہی ہے اسرائیلی سینہ پر موٹار داگتے نظر آئے کہ ایسے ہماس کے لڑا کے وہ تصویریں بھی سامنے آئی ہے اور ایک اور بڑی خبار اسرائیل لیبنن کے فرنٹ سے ابھی تک یہ سب سے بڑی خبر آ رہی ہے گازہ جنگ کے بیچ ہزباللہ کا بڑا اعلان ید ورام کے لئے ہزباللہ نے رکھی شرط گازہ میں ید ورام ہوا تو حملے بند کرے گا یہ ہزباللہ کی طرف سے کہا گیا ہزباللہ لیبنن آرمی کی بیٹھا اکمزبات کا فیصلہ گازہ ید ورام کی شرط پر ہزباللہ کے حملے بند ہوگئے سوال یہ ہے بڑا کیا اسرائیل سے ڈر گیا ہے ہزباللہ یا پھر حملے روکنے کی پہل کر کے ہزباللہ نے کوئی نئی چال چل دیئے تو ہزباللہ بھی اب یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر سیس فائر ہوتا ہے اگر حملے اسرائیلی سینہ کی طرف سے گازہ پر رکھتے ہیں تو پھر ہزباللہ بھی حملوں کو اسرائیل کے خلاف روکے گا اور اس بیچ اتری موچے پر بڑی جنگ کی تیاری بھی کی جاری ہے اب اس کا سبب کیا ہے کیوں ہو رہا ہے ایسا یہ سمجھئے سیس فائر کے دوران آئی ڈی ایف کی بڑی تیاری سامنے آئی ہے لبنان کی زمین پر بڑے حملے سمبھو ہیں جانی اس کا مطلب یہ کہ غازہ پر حملے جب روکے جائیں گے تو لبنان کی طرف حملے بڑھائے جائیں گے حزباللہ کو ٹارگٹ کرے گا اسرائیل رڑنیتی یہ بنتی نظر آ رہی ہے اور اسرائیل سینہ اور حزباللہ کی جنگ جاری ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتائیں جنگ کے بیج حزباللہ نے جاری کیا ہے ویڈیو ویڈیو کے ذریعے کیا گیا ہے شکتی پردرشن تو یہ رہے کہ حزباللہ کی طرف سے یہ ویڈیو جاری کیا گیا ہے اسرائیل سینہ اور حزباللہ کی جنگ کس طرح سے ہو رہی ہے ایک دوسرے کی پوسٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تباہ کیا جا رہا ہے یہ تازہ ویڈیو حزباللہ کے پرہار کا جو جاری کیا گیا اس کے ذریعے نہ صرف اپنی طاقت دکھائی گئی بلکہ بطلانے کی جتانے کی کوشش ہے اسرائیل کے سامنے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اسرائیل کے خلاف تو فیلحال اسرائیل اور لیبنین بورڈر پر گازہ سے بھی بھیشن یودھ چھڑا ہوا ہے بیتے چار دن کی بات کی جائے تو بیتے چار دن سے حزباللہ کے اسرائیل پر حملے اور بھیشن ہو گئے ہیں تو اسرائیلی آرمی نے بھی لیبنین میں حزباللہ کے ٹھکانوں پر تھری لیئر بمباری کی ہے اسرائیلی آئر فورس کے ساتھ آٹلری بریگیٹ نے حزباللہ کے ٹھکانوں پر بھیشن گولہ باری کی ہے اسرائیل ورسز حزباللہ گازہ سے فیدونسک یودھ آخر کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں تھرہا اٹھے گا لیبنین کیوں یہ کہا جا رہا ہے حزباللہ کے سترہ ٹھکانوں پر ایک ساتھ بمباری کی گئی ایک ساتھ سٹرائک کی گئی اس کے علاوہ انٹی ٹینک مسائل کے تین گروپ تباہ کیے گئے حزباللہ کی چوکی ڈھانچے سب کچھ برباد کرنے کا کام اسرائیلی سنہ کی طرف سے کیا گیا یہاں اس کے علاوہ ہتھیار ڈپوس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے انہیں دھوا دھوا کر دیا گیا ہے کئی علاقوں پر موٹار گروپ کے بھی حملے سامنے آئے ہیں لگاتار حملے کیے جا رہے ہیں لیبنان کو بنایا جا رہا ہے اب نشانہ کیونکہ یہیں سے لگاتار اسرائیل پر اٹیکس ہو رہے تھے توپوں سے آج پھر بھیشن گولہ باری کی گئی ہے لڑاکو ویمانوں سے بھی بمباری کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آئی ڈی ایف کا پلان کیا ہے یہ آپ ذرا سمجھئے ایرانی نیٹ ورک کو دھوس کرنا یہ پلان کا حصہ ہے تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آخر آئی ڈی ایف کی پلاننگ کیا ہے یہ دیکھئے ایرانی نیٹ ورک کو دھوس کرنا یہ بڑی پلاننگ ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کی اور کوشش ہے ہجب اللہ کے پوری طرح خاتمے کی بلکل اس کے ساتھ ساتھ سبھی دشمنوں کا انتھ کرنا یہ آئی ڈی ایف کی پلاننگ میں ہے اور کیا جانکاری ہماس کا ساتھ دینے کی سزا پہلے بھی آپ دیکھیں وان کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے کہ اس کا انجام بھگتنا ہوگا سیریو اور لیبنین بورڈر پار اس وقت بڑی تیاری ہجب اللہ کی طرف سے بھی کی جاری ہے اسے بھی آپ سمجھئے ماؤنٹ ہرمن پار ہزب اللہ اپنا بیس بنائے گا یہ ہزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف تیاری ہزب اللہ کو ایرانی ہتھیاروں کی سپلائی اور تیز ہو گئی ہے ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائیں سمیر جیہا اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے ایک بڑی اپ ڈیٹ مل رہی ہے اسرائیل لیبنان کے فرنٹ سے آپ تک کی سب سے بڑی خبر اسے آپ کہہ سکتے ہیں غازہ جنگ کے بیچ ہزب اللہ کا بڑا اعلان ید ورام کے لیے ہزب اللہ نے رکھی شرط غازہ میں ید ورام ہوا تو حملے بند کرے گا ہزب اللہ یہ صافت کیا گیا ہے ہزب اللہ کی طرف سے ہزب اللہ لیبنان آرمی کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے غازہ ید ورام کی شرط پر ہزب اللہ کی طرف سے بھی حملے بند ہوں گے یہ کہہ دیا گیا ہے اور منیش جاہ ہمارے سیوگی یہ ایکسکلوسیف خبر اس وقت کی لے کر آئے ہیں ہمارے لیے ہمارے درشکوں کے لیے کیا منیش اس کا مطلب نکالا جائے کیا اسرائیل سے ڈر گیا ہے ہزب اللہ یا پھر حملے روکنے کی پہل کر کے ہزب اللہ نے کوئی نئی چال چلی دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہزب اللہ اسرائیل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے ایک بڑی چنوتی ہے یہ بات تو اسرائیل بھی مانتا ہے اور ایسی استطیع میں جبکہ ہزب اللہ کا مقصد ہی ہے حماس کو مدد کرنا حماس اور اسرائیل کے بیچ میں اس وقت ید ویرام ہو جائے یہی حماس کے ہٹ میں ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہزب اللہ نے بھی اپنی طرف سے دواب بنانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ نے ساؤت میں یعنی کی گازہ پٹی پر اسرائیل نے حملہ بند کیا تو اتر میں جو ہزب اللہ کے حملے جاری ہیں وہ حملے نہیں ہوں گے یعنی ہم بھی اپنی طرف سے ید ویرام کریں گے تو ایک طرح سے اسرائیل کو گھیرنے کے لیے اسرائیل پر دواب ڈالنے کے لیے اور حماس کو راحت دلانے کے لیے یہ سرط رکھی ہے حضب اللہ کی طرف سے کہ ہم بھی ید ویرام کر دیں گے اگر آپ نے گازہ پٹی پر ید ویرام کیا تو تو یعنی کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو اب تک لڑائی کے جریعے حماس کی مدد کرتا ہے حضب اللہ اور اب ید ویرام کے نام پر حماس کی مدد کر رہا ہے حضب اللہ بلکل منیش حالہ کی سوال اٹھنا بھی لازمی کیا یہ کوئی گہری چال بھی ہو سکتے حضب اللہ کی کیونکہ ساتھ ساتھ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سیریو اور لیبنین دونوں بورڈر پر خود کو مضبوط کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے حضب اللہ ایک اور بڑی خبار یہ خبار ویسٹ بینک سے ویسٹ بینک کے طباس میں ہنسک جھڑا اسرائیلی سینہ اور حماس سمرتکو میں فائرنگ ہوئی ہے تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ دیکھیں گازہ میں تو لگاتار اسرائیلی فورس کا آپریشن جاری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سمنان تار اسرائیلی فورس جو حملے ہے وہ ویسٹ بینک میں بھی حماس کے ٹھکانوں پر کر رہی ہے حماس کے سمرتکو کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے اور کیسے یہاں پر حماس کے سمرتکو اور اسرائیلی سینہ کے بیچ میں فائرنگ ہوئی ہے یہ آپ تصویریں دیکھیں اور آواز سنی آپ یہ ایک بڑی مسئیبت ہے اسرائیل کے سامنے اسرائیل کے خلاف ہوتی صاف طور پر اتر آئے ہیں اور یہ نیا جنگی مورچہ کھولتے نظر آ رہے ہیں تو اسرائیل بھی جوابی ایکشن کے لیے تیار ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد بھی ہوتی ودرویوں کے خلاف سیکرٹ آپریشن چلا سکتی ہے لال ساگر سے چار دن پہلے ہائی جیک ہوئے کارگو شپ کو چھڑانے کے لیے ہوتی اس سے جڑی ایک ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے آنے جا رہی ہے اسرائیل اسے لے کر ایکشن میں نظر آ رہا ہے اور ہوتی ودرویوں نے اسرائیل پر ہی دباؤ بنانے کی کوشش کی تھی اس ہائی جیک کے ذریعے تو دیکھئے سمندر میں موساد کا سیکرٹ آپریشن ہائی جیکر سے شپ چھڑانے کی تیاری کی جاری ہے موساد کے ساتھ کمانڈوز کریں گے سٹرائک امریکہ سے ملا ہے اسے لے کر ایک خوفیہ انپورٹ اور اب اس پر ایکشن نظر آ رہا ہے یہ جانکاری مل رہی ہے وہیں ہائی جیک کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چار دن سے ہوتی کے قبضے میں یہ کارگو شپ ہے ہوتی کی قید میں کرو کے ساتھ پچیس لوگ ہیں جو کی اس شپ میں سوار تھے لال ساگر سے اس کارگو شپ کو ہائی جیک کیا گیا اور اب یہ شپ پوری طرح سے ہوتی ریبلز کے قبضے میں ہی ہے اور اب اسے چھڑانے کے لیے اسرائیل ایک بڑا آپریشن انجام دینے جا رہا ہے بلکل اور دیکھیں ایک بڑی خبر کا رکھا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف نیا مورچہ کھولنے کے تیاری میں اب یمن کے مورچے پار جنگی تیاری ہو رہی ہے جن ہوتی ودرویوں کا ذکر کیا ہوتی کے اشارے پار ایران کا جنگی پلان سامنے آیا ہے ہماس کے سمرتھر میں جنگ میں اترے گا ہوتی مدھے پورف کی میڈیا میں یہ اس بات کا بڑا دعویٰ کیا گیا ہے تو ہوتی ودروی جو لگاتار حملوں کو انجام تو دے رہے تھے ہوتی ودروی اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کے خلاف بھی لگاتار حملوں کو انجام دے رہے تھے لیکن اب یہ تو میڈیلیس کی جنگی بیسات میں ہوتی بھی ایران کا مہورہ ہے ایران اب یمن کے ہوتی ودرویوں کا استعمال اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کرنا چاہتا ہے کیا ہے ایران کا یہ ودھون سک گیم پلائن آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کو جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے جانکاری دی کہ کیسے ایران کی طرف سے حزباللہ کو بھی لگاتار مدد پہنچائے جہاز جو شپ ہے جس کو ہائیجیک کیا گیا اس کو لے کر بھی یہ جانکاری سامنے آئی کہ اس کے پیچھے بھی ایران کا ہاتھ تھا ایران کے کہنے پر ہی ہوتی ودرویوں نے اس ہائیجیکنگ کو انجام دیا تھا اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بخائدہ ہوتی ودرویوں کو جو مدد ایران کی طرف سے پہنچائے جاری ہے مدد کے ساتھ ہوتی ودرویوں کو اسرائیل کے خلاف ایران کی تیاری ہے کہ اتارا جائے تو ایران کا ہوتی پلان کیا ہے کیا کرنے والا ایران یا آپ ذرا سمجھئے ایران نے تیار کیا ہے پورا وار پلان سیس فائر کی بیچ ہوتی مورچا کھولے گا اسرائیل کے خلاف یمن سے اسرائیل پر حملے اور بڑھیں گے ہماس کو کور فائر دے گا ہوتی یہ اس وقت بڑی جانکاری سامنے آئی اس پورے پلان کو لے کر سمیر جیا اور ہوتی ودروہی کون ہے ذرا ان کے بارے میں بھی اپنے درشکوں کو بتا دیں دو ہزار چودہ میں یمن کی راجدانی سنا پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہوتی ودروہیوں کو ایران کا کھلا سمرتن حاصل ہے اور دراصل یہ ایسا کر ہی اس لیے پائے کیونکہ ایران کا سمرتن تھا غازہ ید میں ہماس کے ساتھ ہوتی ودروہی سیدھے طور پر کھڑے نظر آرہے ہیں انہیں کور فائر دے رہے ہیں ہوتی کی طاقت جانئے دو لاکھ دو لاکھ کھوکھار لڑاکوں کی فوج ہے یہ سمندر میں تسکری کا بڑا نیٹورک چلاتے ہیں ہوتی ودروہی اور سمندر میں ہی دیکھئے کیسی کارستانی انجام دی ہے کروز بیلسٹک مسائلوں سے یہ لیس ہیں ایم ایل آر ایس پورٹیبل ڈیفنس سسٹم بھی ان کے پاس موجود ہے اس لیے یمن میں یہ ایک بڑی طاقت مانے جاتے ہیں اور یہ بڑی طاقت اس وقت حماس کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے اسرائیل کے خلاف کھڑی نظر آ رہی ہے جو اسرائیل کے لیے ایک بڑی چنوتی ہے